ساتھ اجاز چودری صاحب لیوٹن سے لائن پہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے آپ دونوں حضرات کو سلام جی وآلیک ملانا صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا اشیاءوں کے مطلق ہے یہ قرآن کو جانتے ہیں نہیں ہے یہ مانتے ہیں نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے مانتے ہیں آپ نہیں ہیں اگر آپ کو اتنا آپ کے اپر بروسہ ہے نا تو ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں سب اسلام کو جو آئے جائے کیا ہے اس نے خلافت نہیں کیا ہے آئے جائے اسلام کو خلافت نہیں کیا ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ مناظرہ کریں خلافت پر مناظرہ کریں متعہ پر مناظرہ کریں قرآن کی عظمت پر مناظرہ کریں سامنے آئیں اور جو ایک کالر نے جو میرا کاتنا نہ سونا آپ کو بالکل نہیں کٹیں گے آپ بات کریں آپ ایک کالر نے وہ عورت سی محرحہ کاؤسر کے کون تھی اس نے کہا کہ صحابہ کو نہیں مانتے کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم منافقین کو نہیں مانتے اوہ کتر اللہ دیکھیں کترے صحابہ کو آپ مانتے ہیں آپ کے نزدیک صحابہ کی تعداد کتنی ہے ایک راکھ چوبیس ازار ان تمام صحابہ میں خلافہ شامل نہیں ہے نہیں وہی تو میں کہتا ہوں آپ مناظرہ کریں مناظرہ کس کو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں مناظرہ تو بات کی بات ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ازار آپ کیسے ثابت کرو گے اور آپ میری بات سنیں میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں آپ نے مناظرہ کی بات کی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے صرف یہ بتائیں یہ آپ کے انوار نمانیہ والے نے لکھا ہے انوار نمانیہ صفحہ نمبر 237 وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت دے کر جبرائیل کو بھیجا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام رسالت دو لیکن جبرائیل بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے دیکھے گی اس بات کا آپ کے پاس کیا جواب ہے آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی آپ کا تو رسالت پر ہی عقیدہ نہیں ہے جناب آپ جس پر قرآن آیا ہے اس حسطی پر آپ کا پیگا نہیں ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں آپ کے تفسیرِ عیاشی والے نے لکھا جلد نمبر دو شفر نمبر ایک سو ایک پر لکھا محمد بن مسعود عیاشی نے لکھا وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زہر و باطن میں تضاد تھا مازاللہ تم کس بات کا مناظرہ کرتے ہو پہلے اپنے آپ کو مناظرے کی سطح پر لے کے آؤ نبوت پر تمہارا ایمان نہیں ہے رسالت پر تمہارا ایمان نہیں ہے قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہے صحابہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے اور تمہاری کتابیں ان باتوں سے بھری پڑی ہیں میں مناظرہ تو بات کی باتیں مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دے کہ تم جو کہتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام بھول کر چلے گئے تمہارا تو فرشتو پر بھی ایمان نہیں ہے وئی پر ایمان نہیں ہے رسالت محمدی پر ایمان نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور تم کہتے ہو مناظرہ آپ کے ساتھ کرو تو آپ کو مناظرہ اس سے کیا جاتا ہے مناظرہ کے لیے آپ کو پتہ ہے کیسے مناظرہ ہوتا ہے آپ کم سے کم گفتگو کا طریقہ تو اپناو پہلے گفتگو کا طریقہ ہی نہیں ہوتا آپ کو تو پتہ ہی نہیں گفتگو کیسے کی جاتی ہے ہم آپ کو عوالے پیش کر رہے ہیں آپ کا محرزہ مناظرہ کرو جو ہم آپ کو دلیلیں دے رہے ہیں کوئی ایک دلیل تو میرے بھائی لے کے آنا میں نے آپ کو عوالے دیئے ہیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پرسنٹ بھی آپ کو شاکے آپ سچے ہیں تو مجھے استبسار کا جواب دیں آپ کسے مولوی صاحب سے لے کے دے دیں کیونکہ کتابوں سے تو آپ کو شغفی کوئی نہیں ہے آپ صرف بات کرنا جانتے ہو اور وہ بھی غلط بات کرتے ہو بے بریاد بات کرتے ہو آپ کی کتابوں میں یہ تمام آپ کی عقائد موجود ہیں جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ اس قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ جبرائیل علیہ السلام کی وئی کو مانتے نہیں ہو اور پھر استغفراللہ استغفراللہ یہ جو امامت کے بارے میں آپ کا تصور ہے ادھر کہتے ہو امام جیسا کوئی ہو نہیں سکتا امام جیسا کوئی بن نہیں سکتا اور ادھر تمہارے برہان مطا والے نے جس نے سواب مطا پر لکھا وہ صفحہ نمبر باون پر کہتا ہے جس نے ایک دفعہ مطا کیا اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر ہے استغفراللہ جس نے دو دفعہ مطا کیا اس کا درجہ امام حسین کے برابر رضی اللہ تعالیٰ استغفراللہ اور جس نے تین دفعہ مطا کیا اس کا درجہ حضرت علیہ کے برابر ہے استغفراللہ یہ تو تمہارا دین ہے مطا کا نام تم نے مطا کرنے والے کو اور مطا کا جو اللہ معاف کرے غلطی کر رہا ہے اور قرآن و عدیث کی مخالفت کر رہا ہے اس کو تم کبھی امام حسن کہہ دیتے ہو کبھی امام حسین کہہ دیتے ہو اور کبھی حضرت علی کہہ دیتے ہو یہ تمہارا عقیدہ ہے اور کہتو جی ہم سے مناظرہ کرو آپ سے کس بات کا مناظرہ کرے آپ پہلے یہ تو بتاؤ آپ کا دین کیا ہے آپ کا ایمان کیا ہے آپ کہتے کیا ہو آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے اور پھر اگر مناظرہ کرنا ہے تو پہلے گفتگو کا انداز تو سیکھو نا مناظرہ کس سے تم سے مناظرہ کرے گی بتایا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے تم اپنا خدا و رسول عمر کو مانتے ہو ناظرہ بللہ ہم ایسا نہیں کرتے یہ آپ لوگوں کی کم علمی اور کجی ہے کہ آپ اس نیچ پر اور اس طرح نیچے گر جاتے ہیں آپ اتنا زیادہ کہ حضرت عمر کو ہم کیا خدا یا رسول مالتے ہیں ناظرہ بللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے نہیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ ہمارے اس ستبار سے انسانیت کے ناتے ہم آپ سے اچھے انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بھی پوری ہو آپ کو حق بات کا علم ہو ہم نے آپ کو حوالوں سے بات کی ہے مثلا یہی بات ہم عمر کو خدا مانتے ہیں یہی بات آپ نے ماز اللہ کی ہے اس کا کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حوالہ دکھا دے تو پھر تو ہم مانیں کہ آپ کی بات میں کوئی وزن ہے میرے بھائی عام بات کرتے ہوئے آپ کی بات میں بالکل وزن ہی کوئی نہیں ہے آپ آئیتوں کے حوالے دیتے ہو غلط دیتے ہو آئیت وہ ہوتی ہے سورہ نساء کی بیان کرتے ہو فلاں سورہ کی آئیت ہے طلاق پر ہو متہ پر ہو امامت پر ہو خلافت پر ہو ولایت پر ہو جس بات پر بھی آپ کی بات ہوتی ہے آپ کی بات میں کوئی ایک حوالہ بھی کبھی درست نہیں ہوا تو اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو آپ مربانی کریں حوالہ لے کے آئیں اور میں نے یہ جو آپ کو بات کہی ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی مازاللہ غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے وہ رسالت لے کے آنا تھا اور وہ جو ماں بلدگتا رسالتا کا آپ مفہوم سمجھتے ہو کہ حضور آئی حضرت علی کی امامت و ولایت کا اعلان کرنے تھے استغفراللہ اور پھر کبھی تم کہتے ہو کہ اگر حضرت علی وہ کار دیتے تو استغفراللہ رسالت مر جاتی کبھی تم کہتے ہیں حضور جہاں بھی گئے علی کے قدم اس سے آگے نکلتے گئے یہ جو عقیدہ غلو ہے یہ عقیدہ غلو عقیدہ ہے اور مبنی بر غلو ہے غالیوں کا عقیدہ ہے اس سے بندہ اسلام اور عبان سے خارج ہو جاتا ہے ہم تو ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے خود اپنے آس پاس ہدایت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے اور یہ بھائی جو ابھی محترم آئیت ہے میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا میں آپ کو چند حوالے عرض کرنے لگا ہوں گا اور پہلے بھی کیے ہیں اس چیلنج کے ساتھ رسول کافی کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر اٹھائیس پر آپ کا کلینی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے استغفراللہ اور غلطی بھی کرتا رہتا ہے وہ بھی دوسرا جو ٹبر ہے وہ بھی اللہ کو ماذا اللہ استغفراللہ جھوٹا ثابت کرنے پر طولہ ہوا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے اور یہ آپ کا عام بندہ نہیں ہے آپ کا کلینی ہے جس کو آپ بہت بڑا امام مانتے ہو اور پھر آپ نے کہا ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں اور قرآن کے بڑے اوالے دیتے ہو حیات القلوب جلد نمبر تین صفحہ نمبر دس پہ مرزا بشارت حسین نے کہا عقیدہ جمع قرآن جو بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اصولاً غلط ہے اچھا موجودہ قرآن مجید تعریف شدہ ہے اور پھر اس کے بعد عبدالکریم مشتاہ کے جواب کا اس نے بھی کہا کہ ہماری جو دس کتابیں ہیں اس کی عقیدہ میں اس نے لکھا کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن تعریف شدہ کتاب ہے پھر آسان المقال کے اندر صفدر حسین نجفی نے لکھا امام مادی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر آئیں گے مہا صلی اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو ہمارا اس قرآن پر عقید ہے تو یہ جو آپ کے سارے لکھ رہے ہیں جن کو آپ پتہ نہیں کسی کو حجت ال کیا کہتے ہو حجت الہجت کہتے ہو حجت الہتجاج کہتے ہو یا احتجال جو حجت کہتے ہو جو جو بھی کہتے ہو چونکہ وہ سارے لفظ ہوتے ہی بے معنی ہیں جس پر آپ صادق لا رہے ہو وہ محالی باطل ہے تو اس کا صدوق کیسے آئے گا اور اس کا ورود کیسے صادق ہوگا تو پھر آسان المقال کے اندر اور پھر اسی طریقہ سے توفہ حنفیہ کے اندر نجفی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا شہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی گندی اور غلی زبان استعمال کی ہے جسے بندے کا عقیدہ رسالت ہی ختم ہو جاتا ہے پھر تفسیر یاشی والے نے جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر 181 پر لکھا تمام پیغمبر زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتیت ہو کر جہاد کریں گے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے تمام پیغمبروں سے اوپر کر دیا اور تمام پیغمبروں سے تدور کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کو ماننے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اللہ علیہ وسلم میں واپس آتا ہوں ہمارے ساتھ مسرور صاحب لندن صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم اسلام ملان صاحب کیا حال ہے جی دوائیں کرم ملان صاحب میں سنڈا تھا آپ کا پروگرم ابھی دوست آئے تھے تو ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے غالباً شیعہ تھے تو آپ نے جو حوالے ابھی بتائیں ان کے بارے میں کہ بھئے ان کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے اور فرشتوں پہ بھی نہیں اور ناظ بللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی ایون کے رسالت پہ بھی ایمان نہیں ہے صحابہ پہ بھی نہیں ہے میں یہ سوچا تھا کہ پھر وہ پاکستان کی اسمبلی میں کیوں نہیں ان کو نان مسلم کھڑا دیا جا سکتا تو پاکستان میں میرا بھائی کون سے فقی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے قدرات ہیں مفتیان کرام ہیں یا علماء ہیں کہ ان پر لازم ہے یا ان پر ضروری ہے وہ تو بیچارے صبح سے لے کے شام تک جھوڑ بولنے والے لوگ ہیں وہ کیا اسلام کی خدمت کریں گے یا اسلام پر کوئی قانون سازی کریں گے نہیں میں نے کہا پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا نہیں واقعہ کو چھوڑیں میرے بھائی آپ اس بات پر آئیں واقعہ کو آپ اسملی کی طرف چلے گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اسملی دور ہے یا ان کی کتابیں دور ہیں یہ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو اپنی ان کتابوں کا کیا جواب دیں گے یہ نہیں میں کہا تھا کہ ایک دفعہ ان کا بھی قصہ ختم کریں جیسے ان کا قادیانیوں کا یا احمدیوں کا کیا ہوا ہے تو اتنا ایمان ان کا خراب ہے یہ تو بالکل ہی وہ اسملی تو کسی بات کا میار قصہ کیا ختم کریں گے اسملی میں تو آپ کو پتہ ہے اسملی بنتی کیسے ہے اسملی بھی جائے نہیں بیٹھے میں اسملیان بندے کیسے ہیں اسملیان وجود میں کیسے آتی ہیں اسملیوں کو چلاتا کہو نا یہ بھی بات آپ جانتے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے چند دن پہ اسملیان بنی جس طرح آپ دیں گے ملہرہ صاحب پھرتے سے مجھے یہ شک پڑا کہ وہ قادیانیوں کو جو کیا تھا وہ بھی غلطی وہ ہوگا ہمیں قادیانی اچھا آپ آپ کو قادیانیوں کی حمایت یاد آگئی ہے نہیں میں حمایت نہیں نہیں تو ہماری بات پر بھی جب آپ ایک غلط کو بھئی اللہ کے بندے آپ کس طرح غلط انہوں نے غلط کا جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف آیا فیصلہ انہوں نے وہ فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے چلے گئے تو انٹرنیشنل کورٹ نے بھی اس فیصلوں کو باہر رکھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ فیصلہ غلط تھا ابھی میں اس فیصلے کو پرسید کرنے والی اس فیصلے کو پرسید کیا پرسید کرنے والے اس کو پرسید کرنے والے اس کو بھی جب کریں گے اور کرتنے والے کرتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے آپ کی کتابوں کے حوالے رکھ رہے ہیں آپ انہوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہم آپ سے بڑے محبت بڑے ماحول میں بڑے حلم اور بردباری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ آپ انہوالوں کا جواب دے نا اور جو لوگ جنوں نے جن کی بات آپ علماء کی کرتے ہیں علماء نے ہر محاذ پر اس بات کو اٹھایا ہے لیکن وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ تقیہ کرے وہی مومن اور پکا مسلمان ہے آپ وہاں جھوٹ کا نام تقیہ رکھے وہاں سب کچھ مان دیاتے ہو اور جب تک آپ اس کا اقرار وہاں پر آپ سے کروایا جاتے ہیں تو آپ اورسنس میں جی ہم نے تو تقیہ کیا تھا اور آپ کی کتابوں میں جو آئی تقلق ہے تفسیرِ عیاشی کا میں نے جیسے حوالہ دیا اور پھر آیات القلوب والا کہتا ہے حرط یونس علیہ السلام نے ولایت علی کو قبول نہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا یہ آپ کے آیات القلوب والے کا عقیدہ ہے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ بھی ماذا اللہ استغیرات علیہ سے تم نے کم کر دیا پھر تم نے کہا مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے یہ بھی آیات القلوب کی جلد نمبر سوم کے اندر عبارت موجود ہے پھر بارہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء کرام کے استاز ہیں یہ بھی مجموعہ مجالس والے صفدر ڈوگر صاحب کے آپ کے وہ بھی بڑے مشہور و معروف ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا اسی طریقہ سے عبو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم کی امامت ترک کر دینے کی وجہ انہوں نے ترکی مازاللہ اس کی وجہ سے مرتبہ ہو گئے آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں آپ تو ان کو مازاللہ مرتد کہتے ہو یہ اصول کافی والے نے لکھا آج کے دور کا کوئی نہیں ہے یہ اصول کافی والا لکھ رہا ہے تو اس طریقہ سے آپ نے استغفراللہ اتنی طریقہ گندی گندی عبارات لکھی ہیں جن کو پڑھ کر کم سے کم ایک عام صاحب ایمان بندہ تو ان کا بیان بھی نہیں کر سکتا اور پھر آپ نے یہ لکھا خلاف حضرت عبو بکر عمر عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھے یہ خلیفہ حق ہے وہ عقیدہ بالکل استغفراللہ گدے کی پشابگاہ کی طرح استغفراللہ یہ تو تمہاری کتابوں کا حال ہے گندی باتیں گھٹیا باتیں مغلزات اور غیر میاری گفتگو کتابوں میں لکھنا اور زبان پر لے کے آنا یہ تمہارا شعار ہے اور حضور مولا کائنات تو وہ ہیں کہ آپ کی زبان پاک سے تو کبھی میار سے گرہ ہوا لفظ دک نہیں نکلا آپ حضور مولا کائنات کے اماموں کے بارے میں یہ بات استعمال کرتے ہو اور حضورت علی پر الزام لگاتے ہو کہ وہ در کے مارے چپ رہے استغفراللہ جی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو اس بات پر جب آپ علماء کی نگاہ میں آئیں گے نظر میں آئیں گے یہ ان کا جو ہمارے دوست تھے ان کا کہنا تھا کہ جو اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر یہ ان باتوں کو لے کے کیوں نہیں چلے جاتے پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ بیچاری کو کیا پتا پارلیمنٹ بیچاری تو گونگی بحری لنگڑی لولی ہے اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ان کو ختم نبوت کے سلسلے میں ان کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ بھی پارلیمنٹ نے اس کو کوئی قانون منظور نہیں کیا نہ ہی پارلیمنٹ نے اس کو کوئی فیصلہ دیا وہ فیصلہ بھی اس وقت کی شریع عدلیہ نے دیا اور وہ تمام لوگ چونکہ وہ شریع مسئلہ تھا وہ لوگ دین کا علم پڑے ہوئے لوگ تھے علماء تھے سلاحاء تھے اور انہوں نے اس کو پروسیڈ کیا اس کیس کو پیروی کی اس کیس کی اور وہ فیصلہ ان کے خلاف آیا وہ علماء کا ہی فیصلہ تھا ہمارے ہاں جن لوگوں کا فیصلہ حجت ہے ان کے اندر جتنے بھی بڑی مقتدر ہستیاں ہیں ان سب نے اس بات کا مثلا امام شامی نے جو دو ٹوک انداز سے اس بات کا ذکر کیا ہے لا شکہ فی تکفیر من قضا فالسید آئشہ جس نے آئشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر انگلی اٹھائی اس کے انگلی اٹھانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے وہ پکا کافر ہے اور جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کیا اس کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں ہے اسی طریقہ سے امام مزی کو لے لیں اور امام جلال الدین سیوتی کو لے لیں امام ابن عجر اسکلانی کو لے لیں امام قسطرانی کو لے لیں قاضی ایاز کو لے لیں امام باجی کو لے لیں امام خفاجی کو لیں امام علوسی کو لیں تمام آئمانے صحابہ کرام کی ادنا درجہ کی بھی گستاخی اور زبان تان کو وجہ کفر قرار دیا ہے اور نتیجہ کفر قرار دیا ہے تو اس لیے ہمیں کسی پارلیمنٹ سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے آپ سے بات کیوں کرتے ہیں بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نام کے مسلمان جو بنے ہوئے ہیں ہماری دعا اور کوشح یہ ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں اور اگر آپ سمجھتے ہو ہماری ایک دو کتابیں اٹھا کے آپ لے آتے ہیں اور اس میں کسی میں علاقی عبارت کی بات کر دیتے ہیں کسی میں پرنٹ کی غلطی کی بات کر دیتے ہیں کسی میں وہ بات موجود نہیں ہوتی جس کتاب کا نام لیتے ہیں اکثر تو آپ ابن کے قرآن مجید کی آیات کا خالی نام لیتے ہیں اور جب نکال کے وہ آیتیں آپ دیکھتے ہیں اور ساری دنیا دیکھتی تو وہ آیت موجود ہی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ہم آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ ایک طرف ولایت کو مقام دے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ امام حسن نے غلطی کی ہے امام منسوس اور امام مطلق مان رہے ہیں اور ایسا امام جو اللہ کی بارگاہ سے اپوائنٹ کیا گیا ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اس امام نے غلط کی ہے ایک طرف آپ کہتے ہو کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ ٹھیک کیسے ہو گیا اور دوسری طرف آپ کے مجلسی وغیرہ اور کلینی وغیرہ سارے لکھ رہے ہیں کہ امام حسن نے اور امام حسین نے اسی ہستی کی بیعت کی ہے ان سے وظیفے لیے ہیں ان سے اپنی خدمت کو جائز اور روا سمجھائے حضور مولا کائنات نے پچیس سال ان خلافہ کا جن کی بات ابھی آپ کر رہے ہو کہ خلافت کو تم نے سر پہ چڑھایا معاذ اللہ کبھی کہتے ہو مرے فاروق کو رب بنایا استغفراللہ کبھی کہتے ہو وہ خلافت کا مسند پر بیٹھ کر معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے وہ جن کو آپ مرتد کہہ رہے ہو استغفراللہ سمہ استغفراللہ تمہیں پتا ہے وہ حضور مولا کائنات کے امام ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حضور مولا کائنات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے ایک نام آپ استعمال کرتے ہیں اگر دلچسپی ہو تو ان کی محبتیں ان کی نفرتیں ان کی زندگی کے سلسلے اور ان کی زندگی کی تعلیمات اور ان کے اس واسنہ پر بھی آپ چلیں اگر ہمارے نزدیک ابو بکر عمر عثمان عزبان اللہ علیہ مجمعین کا عثوہ جو ہم بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کم سے کم اس کا عقیدہ ضرور رکھتے ہیں حضور مولا کائنات سمیت تو آپ بھی اگر عزبان اللہ علیہ سے پیار کرتے ہو تو کم سے کم ان کا عقیدہ ان کا عمل ان کی صیرت اور ان کا عصوہ بھی اپناو اور اس کو بھی اپنی زندگی ملا کر دیکھو جہاں تک وہ مصر کے مفتی کا ذکر کیا گیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس نے جو مسیار کی اجازت دیا اور مسیار کو جائز اور روار لکھا ہے ہمارا اس فتوہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی جیسے میں نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہو اللہ مازاللہ جھوٹ بولتا ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے تو ہمارے نزدیک تو آپ دونوں برابر ہو ہم تو آپ دونوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی بات غلط کر رہے ہیں تم کہتے ہو کہتے ہیں محمدی آئیں گے مازاللہ اور آ کر نبوت سے اوپر ان کا درجہ بلند ہو جائے گا یہ نظریہ بھی غلط ہے اور وہ کہتے ہیں کہ محمدی کی حدیثی کوئی نہیں ہے علاقہ سینگڑوں حدیث امام محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود ہیں وہ بھی حدیث کے منکر ہیں آپ بھی حدیث کے منکر ہو تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سوادِ آزم کا فیض حاصل کرو اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو متفقہ متحق کا صحیح عقیدہ ہے اس کو اپناو تاکہ تمہیں زندگی کے اندر بھی برکت حاصل ہو اور آخرت میں بھی جن ہستیوں کا نام لیتے ہو ان کے سامنے جانے کے قابل تو ہو جاؤ بے شک بے شک